کیا وجہات ہیں جو تیر میں تحریک انصاف عمران خان کو جن کی بنیاد پر گرفتار کیا جا رہا ہے کیوں یہ ہوچے ہتھکنڈے اسمال کے جائے رہے ہیں ایک پاپولار لیڈر ہے جو اس کو بے بنیاد گرفتاری ڈالی جاری ہے کیا وجہات ہیں جی یہ جو ایمپورٹڈ ریجیم چینج گورنمنٹ ہے جنہوں نے اپنا ٹٹو سی ایم بنا دیا ہے لیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بغیت کر کے ان کو ڈر رہا ہے کہ ٹو تھرڈ مجولٹی کے ساتھ انشاءاللہ عمران خان صاحب پرائیم منسٹر آ رہے ہیں اس کو اوورکم کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف سے یہ سوچتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور حراسہ کرنے کے لیے شاید یہ دبا دیں گے پولس کے زور پہ ان کی غلط فہمی ہے یہ جتنا مرضی زور لگا لیں یہ لوگ ابھی بغیر کال کے آپ دیکھ رہے ہیں رات سے ادھر بیٹھے میں تو یہ تو خان صاحب سے خان صاحب کے ساتھ وہ کہتے ہیں ریڈ لائن ہے اس کو کروس نہ کریں تو یہ صرف ان کے اوچھے اتکنڈے ہیں گھٹیا اتکنڈے ہیں جو وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں جو عوام استعمال کرنے نہیں دے گی ان کو کیونکہ گورنمنٹ نیکس گورنمنٹ لاہور جو ہے وہ عمران خان کا ہے پنجاب عمران خان کا ہے پاکستان عمران خان کا ہے کون ہے جو یہ ریڈ لائن کروس کرنا چاہ رہے ہیں یہ جی بالکل پی ڈی ایم جو پی ڈی ایم اور یہ جو اب جو محسن نکوی جو جو ایک غیر قانونی طور پر وزیراعلا جیسے بنا دیا ہے یہ اس کے ذریعے سے اس طرح سے یہ دعویٰ بول رہے ہیں جیسے یہ الیکشن لڑ کے منڈیٹ لے کے آگئے ہیں یہ تو یہ محسن نکوی جو ہے یہ کٹپتلی وزیراعلا ہے اور یہ اپنے ہمارے جو پولیس کے ادارے ہیں اور سارے ادارے استعمال کر کے اپنے جو الیکشن ان کا ٹارگٹ ہے کہ یہ الیکشن شاید اس طرح سے یہ جی جائیں گے لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے آپ ایک وکیل ہیں اور اگر ہم بغور جیزہ لیں تو جو بکلا ہوتے ہیں وہ اپنے وکیلوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں فواہ چودری ایک وکیل ہے ان کے بھائی وکیل ہیں رات کو فواہ چودری کو اٹھا لیا گیا ان کے گھر سے بہر سے بکلا کیا کریں گے وہ اپنے ساتھی کے انصاف کب تک دلوائیں گے بڑی آپ نے ایک زبردست بات کی ہے کہ وکلا میشہ ایک پٹے کی ایک الادہ افیلیشن ہے وکلا کمیونٹی بغیر کسی ڈسٹنکشن کے اپنے وکیل بھائی کے ساتھ برکل کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی بھی ہے اور انشاءاللہ بھی وہاں پہ کینڈ کیچری میں جو ہے فواہ چودری صاحب کو پیش کیا گیا ہے اور میڈیکل کے ساتھ سفری رماند ملے گا ہم انشاءاللہ اسلامباد جائیں گے وہاں پہ جو لاکھا مجلسٹیٹ کے سامنے پیش ہو کے جو جھوٹے الزامات لگائے ہیں اس کی ڈسچارگی کے لیے برپور کوشش کریں گے ہم کوئی اور وکیل جب گرفتار کیا جاتا ہے عدالتوں کا بائی کاٹ کیا جاتا ہے سب کچھ کیا جاتا ہے آج کچھ نہیں ہو رہا فواہ چودری کو گرفتار کیا گیا وکلا خموش ہیں کیوں خموش ہیں جی آپ کی غلط فہمی ہے آپ جو اے ذرا راؤنڈ کریں لہور بار کی طرف راؤنڈ کریں یہاں پہ بہت سارے بلکہ تمام بار ادھر پہنچی ہوئی ہے کینٹ میں اس کے علاوہ بلکل ہاؤس کا اجلاس کال کیا جا رہا ہے بار کی طرف سے تمام بار پنجاب بھرکی میں یہ پہلے وکلا کے اگینسٹ میں اس طرح سے نجائز غیر قانونی اتھکنڈے وکلا کو اس میں سیاسی بنیادوں پر شامل نہیں کیا جاتا تو یہ جو اچھے گنڈے ہیں اس کے لیے تمام بار رول آف لاؤ کمپین ایک چلائی ہوئی ہے اس کے تحت یہ جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں پہلے سے ہی اگر آپ جائیں گے لار بار میں جائیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ اس کا جلاس کال کیا جا رہا ہے انہوں نے ایک نیجی ٹی وی چینلز کے اوپر گفتگو کی جس میں کوئی اتنے زیادہ غیر پاریمین الفاظ بھی نہیں اسمال کیے گئے اس کے باوجود ایک ملازم جا کے ایف آئی اردہ جکروات ہے اور رات و رات اٹھا لیا جاتا ہے کیا دیشگرد کھلے پھر رہے ہیں اور ایک سابق فاقی وزیر اور ایک قانوندان اس کو اٹھا لیا گیا ہے جی یہ تو یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ایک لفظ جو یوز کیا ہے وہ منشی میں نے ویڈیو تو نہیں دیکھی لیکن سنا ہے کہ جی لفظ منشی یوز کیا یہ کوئی ایک جو ہے منشی نارمل کہتے ہیں کلر کو جیسے ایک وکیل کا ایک منشی ہوتا ہے یہ ایک ڈیزگنیٹڈ جوب ہوتی ہے تو کوئی چیز طرح کا کام نہیں کیا گیا کہ جس کے اوپر ایف آئی آر جو کرمنل انگریڈنٹ جو افینسز لگائے گئے ہیں ان کے کوئی انگریڈنٹ پورے نہیں ہوتے ہیں اور یہ بلکل جھوٹی ایف آئی آر انہوں نے لوج کیا جو اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے جی یہ بلکل صاف شفاف نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق جو بندہ پلی بار گیننی ایک دفعہ لے چکا ہوتا ہے وہ کسی بھی پبلک آفیس کو ہولڈ نہیں کر سکتا اور یہاں پہ تو انہوں نے اپنی بدماشی والی حکومت بنائی ہوئی ہے اور اپنی مرضی سے یہ ایسے لوگوں کو مسلط کر رہے ہیں پاکستانی عوام پہ جن کے دامن ویسے ہی صاف نہیں ہیں تو لہٰذا یہ بلکل غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے جس کی ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں الیکشن کمیشن ایک ازاد اور خود مختیار ادارہ ہے وہاں پہ یہ سب کچھ فیصلے کیے جا رہے ہیں کیا آپ آئین کو دیکھتے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ آئینی طور پر اس کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے کیا عدالت کے اندر یہ کیس جا سکتا ہے جی بلکل جا سکتا ہے اور ہمارے لائز اس پر ورک کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں اپروچ کریں گے اور اس کے لئے ہم بھرپور اقدام کریں گے قانونی طریقے سے کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر جانبدار ادارہ نہیں ہے جو ڈیو پروسیجر ہے اس کے مطابق ہی کاروائی ہونی چاہیے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جب سے یہ ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کون سا کام ہے جو قانونی طریقے سے کیا جا رہے ہیں تو لہٰذا یہ ان کو اب اپنا شکست نظر آ رہی ہے جنرل الیکشنز میں اس لئے یہ ہر قسم کے اوچھے اٹکندے اپنائیں گے کسی بھی طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ پسپائی دینے کے لئے لیکن عمران خان جو ہے اس کو پسپائی یہ دے نہیں پائیں گے کیونکہ پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور ہم وکلا برادری عمران خان کے ساتھ کھڑیں گے جس کو بنائے ہیں وہ خود بھی کریمنا لے کریپٹ ہیں تو اس کو ہمیں نامنس ہے جس کو بھی دیکھا جائے ہر کوئی نہ کہیں تو اس کے اوپر کوئی نہ کچھ کیس ہے اگر اس مرطمہ دیکھیں تو ہماری پارٹمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں اگر فاکی کیمنٹ کی بات کی جائے تو ان کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر کسی کے اوپر فردے جرم اید ہوتے ہوتے رہے گی کسی کے اوپر فردے جرم اید ہوگی تو وہ دالتوں کو بکٹ چکے ہیں وہ اپنا بندہ لائے انہیں پتہ ہے کہ وہ کریپٹ ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے لیکن ہمیں نامنزور ہے اور ہم عمران خان کا آخری دم تک ساتھ دیں گے اس میں عدلیہ کا کان تک کردار ہے عدلیہ کیا کر سکتی ہے یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر جو اتنی افران تفریم بچی ہوئی ہے عدلیہ کا کیا رول بنت ہے عدلیہ ازاد ہے لیکن عدلیہ وہ ساتھ نہیں دے رہی ہے عدلیہ کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ہے جو کوئی نیوٹل ہے لیکن نہیں کر رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ صرف آئینی باتیں تھیں جو پاکستان کے آئین میں لکھی ہوئے خوبصورت باتیں تھیں جب اس کو پریکٹیکلی لے کر آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی چیز پاکستان میں ازاد نہیں تھی یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ کے پاس الیکشن کمیشن کی سارے پاکستانی عوام کا حق تھا کہ ان کی نمائندہ جماعت کا جو دیا وہاں نمائندہ تھا اس کے اوپر ایک کم سے کم ایک میچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ لیا جاتا پاکستان ایک بہت نازک ترین دور سے گزر رہا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے لیکن سلامتی والے اثار جو ہے وہ اب مادوم ہوتے جا رہے ہیں تو یہ اس کے اندر الیکشن کمیشن کا اس بندے کو جو کہ پلی بارگننگ کا شکار ہوا تھا اس بندے کے بجائے میں تو کہتی ہوں کسی ایک عام شخص کو اٹھا کر اگر آپ بنا دیتے تو وہ اس پاکستان کے حق کے لیے زیادہ بہتر ہوتا یعنی کہ آپ بکلا ہی اپنے ہی ادارے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اسی کے اوپر آپ سیٹسفائی نہیں ہیں انصاف سے سیٹسفائی نہیں ہیں جب میڈیا اس کے اوپر بات کرتا ہے تو بکلا بھی اور عدلیہ بھی ہمیں وہاں پہ کٹیرے میں کھڑے کر لیتے ہیں اور ہمارے اوپر بکلا بھی تشدد کرتے ہیں اور جوڈیشری بھی ہمیں توہینے عدالت لگاتی ہے اور سب کچھ کرتی ہے دیکھیں سر بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے دوسرے سسٹرمز کی طرح نظام جوڈیشری کا بھی کولیپس کر گیا ہے ستر پچھتر سال کے اندر جو جوڈیشری کا نظام تھا آج عدالتوں کے اندر یہ آپ مقدمات کی بھرمار دیکھتے ہیں ایک آدمی کا مقدمہ کبھی آپ نے سالو ہوتے دیکھا آپ صحافی ہیں آپ کو پتا ہے یہاں پر مرنے کے بیس سال کے بعد بریعت کے فیصلے آتے ہیں ہم اس جوڈیشری سسٹرم کا سامنا کر رہے ہیں ہم اس نظام کا سامنا کر رہے ہیں ہمارا نظام وہ تھا جو کہ جس کی علاقی اس کی بحث یہ وہ نظام ہے جو چل رہا ہے اور اسی نظام کے خلاف آج ہم کھڑے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ایک سکون کا سانس لیں اس پاکستان میں آنے والی نسلیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا ہے آپ ایک وکیل ہیں اور ہم نے عموماً دیکھا ہے اپنی صحابتی لائف میں کہ کسی بھی وکیل کے ساتھ کچھ ہو جائے تو تمام ملک بر کے وکیلہ اس کے ساتھ ظاہرے جگ جائیتے ہیں فواہ چودری بھی ایک وکیل ہیں ان کے بھائی بھی فیصل چودری بھی وکیل ہیں فواہ چودری کو اٹھا لیا گیا وکیلہ کا کیا لاحے عمل ہے کیا کریں گے سوالے سے بھائی ان اس وقت وکیلہ جو بھی ہیں وہ سارے متحد ہیں اور عمران خان کی کال پہ پاکستان کو بچانے کے لئے وکیلہ ایک سب سے اروج پہ اس وقت وکیلہ جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ ہے وکیلہ جو تنظیم ہے وکیلہ جو لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہے اور وکیلہ وکیلہ کے ساتھ کھڑے ہوئے انشاءاللہ فواہ چودری کے ساتھ تمام وکیل تمام پی ٹی آئی کے ورکر تمام لیڈر اس کے ساتھ چھانہ بچانہ کھڑے ہوئے اور عمران خان کی کال پہ اس کو بچا کے رہیں گے انشاءاللہ مومن دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی وکیل کے ساتھ کچھ حاصل پہ شاید تو ہرطال کر دی جاتی ہے بھائی کارڈ کر دیا جاتا ہے عدالتوں کا وکیلہ سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں ججز کے چیمبرز میں جاتے ہیں انفصام مانگتے ہیں فواہ چودری کے لئے کچھ نظر نہیں آرہا نہیں ایسا نہیں ہے نہیں نظر آرہا دیکھیں ابھی لیگل ہم پروسیجر میں ہم ہیں ہم لیگل فائٹ کرتے ہیں اور لیگل فائٹ میں ہمارے سارے وکلہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں ابھی انہوں نے اس کا جو فیصلہ محفوظ کی ہے وہ انشاءاللہ ہم لیگل فائٹ پورے کریں گے اور جو ہمیں کرنی پڑے گی لیگل کے علاوہ وہ آپ کو پتہ وکلہ تحریک جب نکلتی ہے تو پھر اپنے سر پہ کفن باندھ کے نکلتی ہے چاریس ہزار کے قریب جو یہاں پہ جسٹ نہیں ہے تو کوئی ستر سے ستی آدار کے قریب وکلہ لاہور کے اندر موجود ہیں لیکن کینٹ کچیری کے اندر چند وکلہ نظر آ رہے ہیں وہ بھی فیصل چودری کے جو چیمبر فیلوز ہیں ان کے علاوہ کچھ نظر نہیں وہاں پہ آ رہے ہیں چند سو کتنے گاں نے چند وکلہ نظر آ رہے ہیں وہ بھی وہ لوگ آ رہے ہیں جو فیصل چودری کے چیمبر فیلوز ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہم اس وقت جو عدالت میں فائٹ کرے وہ لیگل کر رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں ہم سڑکوں پہ بھی آ جائیں گے لیکن سڑکوں پہ جب آئیں گے جب طاقت ازمائی ہوگی جب حافظ صاحب کہیں گے کہ جناب آج ہو سڑکوں پہ تو پھر ہم آ جائیں گے ہم انشاءاللہ خان ہمیں کال دے گا تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے خان نے کال دی ہے تو اعتجاز شروع ہوگی ہے انشاءاللہ عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ وقلہ کی جو بھی تحریک چلی ہے وہ ہمیشہ کامیاب تحریک ہوئی ہے تو اب بھی مختلف وقلہ کو تانک کیا جا رہا ہے کبھی کوٹ آف کانٹیمٹ لگائی جا رہی ہے وہ بے شک ان کے اپنے جزز کی جانب سے لگائی جا رہی ہو کبھی وقلہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو کیا وقلہ کے خلاف اب کیوں گرات پھر تانک کیا جا رہا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب عوام میں یہ پی ڈی ایم کہلیں یا یہ بدنامے زمانہ تنظیمیں کہلیں جو کٹھی ہوگی ایک پلیٹ فارم پہ یہ گراؤنڈ پہ تو نہیں جیس سکتی عمران خان صاحب کے ساتھ عوام کی عدالت میں تو نہیں جیس سکتی تو وہ سہارا کس کا لیتی ہیں عدالتوں کا ججز کا جو بیچارے بک جاتے تو یہ وکیل ہی ہوتے ہیں جو وہاں پہ جا کے فائٹ کریں گے اور آخری دم تک کریں گے آخری سانس تک کریں گے اور آخری پاکستان کو بچانے کے لیے ہر لیول تک چلے جائیں گے انشاءاللہ جو فوا چودری کے خلاف مقدمہ درچ کیا گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق ہے اس کے اندر ساری قوانین پورے ہوتے ہیں سر میں آپ کو ایک بات بتا ہوں یہاں پہ تو لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے نام لیے اور میمو گیٹ اور ڈان لیکس ایسے معاملات ہیں جس پہ نہ کوئی حافظ ہلا نہ کوئی حاجی ہلا تو آج صرف اس کے چھوٹے اسے کہنے پہ کہ منشی کہہ دیا تو آگ لگ گئی اگر منشی کو منشی نہیں کہا جائے گا تو بجھے بتا ہے ان کا کام الیکشن کرا نہیں ہے